توہا کی قبولیت کے لیے اگر رونا نہ آئے تو جان بوجھ کا رونے والی شکل بنانا سنت ہے جی بزرگوں کی سنت ہے یہ ہمیں کہیں تعلیم نہیں دی گئے یہ یعنی صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ جان بوجھ کے رونے والی شکل بنا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا اور سنا جو اس سے سوال ہوا اور جو اس نے جواب دیا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنا بغض ہے اس کے دل میں اولیہ اکرام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عادلی ولین فقد عادنتو بالحر جس نے میرے ولی سے یعنی حدیث قدسی ہے اللہ تبارک وآلہ ارشاد فرماتا ہے بخاری شریف 6502 نمر حدیث ہے جس نے میرے ولی سے اداوت رکھی اسے اعلان جنگ ہے تو اسے اولیہ اکرام سے بہت زیادہ بغض ہے دشمنی ہے اس لئے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ یہ جی صوفیہ کی تعلیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہیں دی آئیے میں آپ کو چند حوالے دیتا ہوں بہت سارے حوالے ہیں اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں آپ اور صحابہ کرام اور دعا نے اس تعلیم کو آگے بڑھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رویا کرو رویا کرو اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو یعنی رونے جیسی شکل بناو ابن عمالہ میں حدیث ہے 4196 اسی طرح قصیر کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہو رویا کرو اگر رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بناو یعنی آجزی کرو اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی فرمائے کرتے تھے سند سعی کے ساتھ یہ حدیث ہے عزود کتابیں امام عمد بن حنبل کی اور حدیث نمبر ہے 569 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے کرتے تھے ابو کو رویا کرو اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ صحابی رسول بسرہ میں خطاب فرما رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ رویا کرو اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنایا کرو رونوں کی کوشش کیا کرو یہ عزود امام عمد بن حنبل کی کتابیں سند سعی کے ساتھ 1103 نمبری حدیث ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم دی ہے اور صحابہ اس تعلیم کو آگے پہنچا رہے ہیں مسلم شریح میں حدیث ہے 4588 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب مشورہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ نے مشورہ مانگا جنگ بہدر میں جو قیدی ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جو جس کا رشدار ہے اس کو قتل کر دیا جائے یعنی میں اپنے بھائی کو قتل کروں گا اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے رشداروں قتل کریں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا تو آپ نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ ان سے فیدیہ لیا جائے اس کے بعد قرآن پا کی آیت نازل ہوئی مَا کَانَ لِنَبِينَ اَنْ يَكُونَ لَوْ أَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْعَرْضِ سُرِ انفال میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی رونے لگے کہ ہم نے ان کو قتل کرنا تھا تو اللہ تبارک وطالہ کی آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں اگر مجھے پتا چلے تو میں بھی روں اگر مجھے رونا نہیں آئے گا تو میں رونے کی کوشش کروں گا رونے والی شکل بناوں گا الفاظ یہ ہیں وَإِلَّمْ عَجِدْ بُقَان اگر مجھے رونا نہیں آئے گا تباہ کئی تو تو میں رونے کی کوشش کروں گا رونے والی شکل بناوں گا لِبُقَائِكُمَا جس طرح تم دونوں رو رہے ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھے رونا نہیں آئے گا تو میں رونے جسی شکل بناوں گا یہ مسلم شریح میں حدیث ہے چار ہزار پانسو اٹھاسی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر صحابہ چل رہے ہیں اور خود یہ خطاب فرمارے ہیں ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمیں نہیں ہیں دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص جھوٹا ہے مکار فرادیا ہے اور یہ بہت بڑا دشمن ہے صحابہ کا اولیاء اکرام کا اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے تو آپ اس کو سن کے اس کو سچا نہ جانے اس کو جھوٹائی مانیں اس صدیقہ سب سے بڑا جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹ جو پھیلائے ہوئے آپ میری ویڈیوز دیکھیں گے پچاس جھوٹ اتانی کتنے اس نے جھوٹ بولے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جھوٹوں پر لانت ہو تو کس طرح کے باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بہکا رہا ہے اللہ مان و الحفیظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ